ناظرین جنرل بازوہ نے بڑے بڑے سانفیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھتی تھی ان میں سے ایک کامران شاہد بھی ہیں جن کا ٹویٹ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کامران شاہد کے سورسز میں سے ایک ان کا سورس بازوہ تھے بازوہ ظاہری سی بات ہے فوج میں رہی نہیں اب بات ہے عمران خان صاحب کی عمران خان کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی ریڈ لائن لگا دیا خان صاحب نے وہ ریڈ لائن ہٹا دی جو کہتے تھے کہ ہم جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی بادشاہ ہوگا وہ چیز تو ختم ہو گئی اب وہ بادشاہ ہوگا جس پر عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے کامران شاہد دیں کہا کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اب کامران شاہد اور ان کے سورسز کی سب کچھ چھوڑ چکا ہے سلیم صحافی سمیہ سب کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اب آتی ہے سلیم بخاری کی باری سلیم بخاری نے اپنے پریگیم کے اندر اتنا چیخہ مسلم لیگ نون پر جتنا انہوں نے بے عزت کیا پنجاب میں نون لیگ کی ٹلی بج گئی کپتان نے جو کہا وہ کر دکھا شہباز شریف اپنی حقوبت میں مست ان کی کوئی حیثیت نہیں مسلم لیگ نون کی صورتحال بہت سنگین اور خطرناک ہے سلیم بخاری کی چیخوں کا منظر اگر آپ مس کر گئے تو اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکے گی ذرا یہ ویڈیو کلپ سنیا گا یعنی جو حکومت ہے اس کا کام مضبوط کیا اور اپوزیشن کی تلی بجا دی یہ تلی بجی ہے کل جو کچھ بھی ہوا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے سبلیاں تعلیل کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ہم نے اس کو بہت قریٹ سائز کیا لیکن فیکٹ ریمینز کو اس نے حسابت کر دیا کہ جناب یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے اگر پنجاب کی اسمبلی ریزولف کرنے کی جو اسمبلی ہے وہ چلی گئی ہے گورنر کو تو جو ہم نے آواز سنی ہے کے پی کے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہی یہ تعلیل ہوگی اس کے فورنسات جو ہے وہ ہم بھی توڑ دیں گے عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہوں گے پھر بنے گا کیا مسلم لیگ کا مجھے آج اس دیولمنٹ پہ مسلم لیگ بلکل ایک یتیم پارٹی لگی ہے کوئی اس کا حوالی بارث نہیں ہے بغائی صاحب کامر صاحب ایک کافی دل گریفتہ نظر آئے پرفارمنس پر اپوزیشن کی اور انہوں نے کہا کہ آپشنز موجود تھے اپوزیشن نلائک ہے کوئی ہم وقت نہیں کیا میرے خیال سے عائشہ سب سے زیادہ امپورٹن بات جو ان کی یہی ہے اپوزیشن ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو اپوزیشن یعنی کچھ کر سکتی تھی وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے وہ تو باپ بیٹی دونوں جو ہیں وہ لندن میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تعویز دھاگہ کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جو شباز شریف صاحب ہیں ان کو حکومت سازی اور حکومت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی رٹ ہے یہ میں آپ کو بالکل امانداری سے بتا رہا ہوں کیونکہ سارا اختیار جو ہے وہ یا باپ کے پاس ہے یا باپ کے وساطت سے بیٹی کے پاس ہے اور وہ دونوں یہاں پہ نہیں ہیں نہیں اس سے اگلی بات بتانے والوں میں آپ کو کہ لیڈر اف تاپوزیشن پنجاب اسمبلی جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے حمدہ شوان صاحب بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے ان کی اکل کا ماتم کرے آدمی ان کو کون بتانے والا ہے کون ان کے ایڈوائزر ہیں مجھے بتائیں اتنا فر گرانٹڈ آپ لے کیسے سکتے ہیں کیا سیاست سے دل بھر گیا آپ کا دیکھئے اگر آپ فر گرانٹڈ لیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے اور آپ نے نہیں چکائیں گے وہ یہ ہی چکائیں گے اور چکائیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہو رہا ہے جانا سنامرا صاحب وہاں سے تشریف لیا ہے چلیے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا میں پنجاب حکومت لے کے جاؤں گا واپس جیسا آپ نے کہا جتنی ان کی استطاعت تھی جتنی ان کی بسات تھی اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی بیانات دیئے پریس کانفرنسز کی یہی آل اطا تارل کا بھی ہے حالانکہ یہ ان کی اسائنمنٹ تھی کہ ان کو انشور کرنا تھا کہ یہ جو ہے وہ پاس نہ ہو ٹھیک جو جھوٹ بولے گئے نا ان کی طرف سے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کل شارعات کو ووٹ سے پہلے بتایا گیا کہ ان کے تو بیس سے پچیس لوگ آئے بھائیں ہم نے انہی جرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا تھا ہم نے اچھی طرح سے یاد ہے اور کل تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہمارے پاس ہے دستاویزات ان کی ٹریول ٹریول ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں یہ تو ووٹی پورا نہیں ہے ان کا شروع میں یہ بھی میڈیا سے ہم نے سنا کہ جی ایک سو اکتر لوگ ان کے ہیں ایک سو اکتر لوگ ان کے ہیں یہ جھوٹ کون بول رہا تھا اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا اس نے یعنی جو حکومت ہے اس کا کام مضبوط کیا اور اپوزشن کی تلی بجا دی یہ تلی بجی ہے کل جو کچھ بھی ہوا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھئے جس حکومت میں اٹارنی جنرل کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے ایک پیش ہو رہا ہے گورنر کے کیس میں اور دوسرے کے بارے میں عدالتِ آلیہ جو ہے سپریم کو اٹھ جائے وہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا اسحاف کا اٹارنی جنرل تو وہ تھے یہ تو ان کا حال ہے یہ ان کی پرفارمنس ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے سمنیہ تعلیل کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ہم نے اس کو بہت کریٹ سائز کیا لیکن فیکٹ ریمینز کو اس نے حسابت کر دیا کہ جناب یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی جو سمری ہے وہ چلی گئی ہے گورنر کو تو جو ہم نے آواز سنی ہے کے پی کے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہی یہ تحلیل ہوگی حکم کا انتظار کر رہے اس کے فورم ساتھ جو ہے وہ ہم بھی توڑ دیں گے جو بعد میں نے کورنر دل ساتھ سے پوچھی میرے خیال سے اس کو پر بات کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ دو اسمبلیاں ڈیزولف ہو جاتی ہیں اور آدھی نیشنل اسمبلی ویسے ہی نہیں ہے وہ ویسے اس نیفہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اس پریشر کو ریزسٹ کرے گی یہ مسلم لیگ جو گراؤنڈ پر کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے اور آپ مانیے خان صاحب کو لفت بہت سپورٹ کر رہی ہے اس وقت ہو سکتا ہے یہ بھی اور انہوں نے بھی نگیٹ نہیں کیا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پوسیبل ہے جو ایک بات سمجھ کے مسلم لیگ ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی کہ جی جو اشرافیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے تو بنتی نہیں ہے خان صاحب کی تو یہ ہمارے فائدے میں جائے گا اس کی بھی شیخ رشید کی گفت کیوں میں اور آپ سن رہے تھے جب وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ہی مشہورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات جو ہے وہ جاری کریں یعنی ان سے سلسلہ جمبہ جو ہے وہ بڑھائیں پرانے تعلقات استوار کریں اب خان صاحب اگر یہ بھی مان جاتے ہیں اور یہ بھی ہونے جارہا ہے تو پھر بنے گا کیا مسلم لیگ کا مجھے آج اس دیولپمنٹ پہ مسلم لیگ بلکل ایک یتیم پارٹی لگی ہے کوئی اس کا حوالی بارث نہیں ہے خان صاحب ایک اور سیچوئیشن جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے اسد عمر صاحب انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات کی ہے صدر بھی کیا کہہ سکتے ہیں وزرعظم کو کہ اعتماد کا بوٹ لیں ایم کیم ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے تحریک انصاف پہلے ہی باہر ہے سیچوئیشن تو ان کے لیے بھی کوئسان نہیں ہے یہ اس صورت میں تو ممکن تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی اس کے سو بندے دخصت کر کے سمری بھی اپنے ریکویسٹ بھیجتے پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ اس کی بنیاد پر جس طرح یہاں ہوا ہے بنیادی طور پر تو پہلے سو بندوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیلئے کیا تھا نا موو آپ کو یاد ہوگا یہ بھی پوسیبلیٹی تو ہے کہ اب آ جائیں وہ اور اب آ کر وہ بیٹھ جائیں اس کے طرف اشارے دیئے گئے ہیں اصد عمر نے خود بھی کہایا کہ کیوں نہیں جا سکتے یہ جس دفتار سے جس سپیڈ سے چیزیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں کی جا سکتی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ گیم اگر سیاستانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس میں بھی کوئی قباحت اس طرح سے نہیں ہے جب تک وہاں واپس نہیں جائے گی ووٹ آف کانفیڈنس کی بخائی صاحب ایونچلی تو ان کا مقصد وہی ہے مطلب ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے وہ الیکشنز چاہتے ہیں اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو الیکشنز کرانے کے لیے اور وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ کہنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اور یوٹن لیں گے ابھی جلدی بہت جلدی ہے بہت بڑا یوٹن لینے والے ہیں اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں یہی آپ سے پوچھ سکتا ہوں اس پہ آپ کے ساتھ اس پہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ سچوشن اتنی ریپڈ چینج ہو رہی ہے کہ اس کو بہت کلوزلی مانٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اگر وہاں پر موجود اپوزیشن جو پی ڈیم ہے اب وہ اگر جاگتی نہیں ہے اگر وہ ایفیکٹیو میز نہیں لیتی ہے تو ہاتھ سے پنجاب کی گیم نکلے گی اگر جو کہ پہلے بھی نکلی ہوئی ہے لیکن اگر کمپلیٹل نکلتی ہے اور عمدال خان صاحب کی مجزی سے یہاں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن is not in favor of the پاکستان مسلم لیگ don't you know that وہ مثال دے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ستاران جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا یہاں پر بائی الیکشن کیا ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے دیس میں سے پندرہ سیٹے جیت گئی تھی دوبارہ پی ٹی آئی اور اس میں لاہور کی تین چار سیٹے جو وہ جیتی وہ ایک بہت بڑا الام بیل ہونی چاہیے تھی نکلیگ کے لیے جو لاہور کو اپنا گھر سمجھتی تھی اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوئے جس میں چھے جگہ سے خان صاحب کھڑے ہوئے تھے خود سات جگہ سے شاید اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ آنکھیں کھل کیوں نہیں نہیں ہیں بخانی صاحب آج ایک سروے بھی جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک انڈیکیشنز جو ہے وہ دے رہا ہے کل یہ سروے آیا تھا اور آج کافی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے عصد عمر نے بھی ذکر کیا بلکل عصد عمر صاحب نے بھی ذکر کیا اور جس طرح سے جو شباز شریف صاحب کے حوالے سے اس سروے کے میں ہمارے سامنے فائنڈنگز آئی ہیں اس کے بعد بھی کیا اب جو ہے وہ مزید تاخیر کی جائے گی وطن واپس آنے میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا امیہ نواز شریف صاحب کی جانب سے دیکھیں مجھے فوری طور پر تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ کل یہ پرسوں آ رہی ہیں یا وہ دونوں باپ بیٹی کل یہ پرسوں آ رہے ہیں کیا سٹیٹیجی ہے ان کے ذہن میں کیا پلننگ ہے وہ میری کمپریہنشن سے تو اوپر ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ان کی پارٹی کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے لیے بھی وہ لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے تو میرے خیال سے وقت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے